میںerna ہم نے جہاں سے بھی یہ والی سارے کی سارے ٹول پاہ لئے ہیں، پروڈ کرتے ہیں یہ والے سارے کی سارے اچھا اس کے بعد نا اب ہم جہاں پہ آتے ہیں نیچے یہ تین ٹول جو نا یہ بھی ایمج ریٹرچنگ میں استعمال ہوتے ہیں یہ بھی جو تینوں ٹول جو نا یہ ایمج ریٹرچنگ میں استعمال ہوتے ہیں پہلے والا ہے یہ کا کرتا ہے یہ چیزوں کو برائیڈ کرتا ہے روشن کرتا ہے عام طور پر پوری تصویر کو روشن نہیں کرنا بلکہ جہاں جہاں ہم برش پھیلیں گے اسی چیز کو روشن کرتا ہے اس کے بعد اس کا اُلٹ ہے یہ برن ٹول برن جلاتا ہے مطلب کہ کسی بھی چیز میں اندیرہ کر دیتا ہے اور سپانچ ٹول جو ہے یہ سپانچ کا مطلب ہوتا ہے رنگوں کو چوزنا ہم نے پڑھا تھا نا کہ رنگ کی مقدار کو زیادہ کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سیچوریٹ اور رنگ کو کم کرنا ہوتا تو اس کو ڈی سیچوریٹ تو یہ سیچوریٹ اور ڈی سیچوریٹ کرتا ہے مطلب کہ رنگوں کو چوزتا ہے تو پہلے ڈوج دیکھیں دوچ کو سلیکٹ کریں تو ابھی دیکھیں ہم چاہتے کہ آنکھیں تھوڑی سی زیادہ چمکیں ٹھیک ہے تو اس کو پہلے چھوٹا سائز چھوٹا کر لیں سترہ دوچ کیا کرتا ہے اس کو روشن کرتا ہے پہلے اس کو دیکھ لیں اس کو دوچن کیسے کرتا ہے دوچ ٹول جو ہے روشنی کرتا ہے دیکھیں یہاں سے پھیرے یہ دیکھیں ناک پہ میں پھیرنے لگا ہوں اس طرح تو دیکھیں یہ ناک کو آنستان سنے زیادہ روشنی کر دی یہ دیکھیں جہاں پہ تھوڑا سا کم ہے نا تو جہاں پہ پھیر دیں اس طرح بار بار اس طرح دیکھیں جہاں سے روشنی زیادہ کر دی ابھی دیکھیں ابھی میں کنٹرول زی کرتا ہوں انڈو یہ دیکھیں پہلے اس طرح تھا اور ابھی یہ دیکھیں اس طرح تھا کنٹرول شیفٹ زیادہ پرس کرتا ہے واپس آتا ہوں پہ دیکھیں روشنی دے دی ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ کسی بھی چہرے پر تھوڑا سا ہم نے بیسے تو ہم نے دیکھتا ہے نا روشنی کو کنٹرول کرنے کے لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جہاں جہاں برچ لگائیں گے صرف وہاں کی روشنی کنٹرول کرے گا تو یہ جو ہے یہ ابھی دیکھ لیں اس کو دوبارہ ڈوج ٹول جو ہے اب اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ماتھیں کو ہم نے سفیاد کا زیادہ کرنا دیکھیں جہاں پہ پھیرتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں ماتھا کتنا چمکنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح یہ ناک پہ بھی صرف لگاتے ہیں تو دیکھیں یہ ناک جو ہے وہ سفیاد شروع ہو گیا تو یہ دیکھیں ہم اس طرح چیزوں کو برائٹ کر سکتے ہیں اور اس کے جو ہے جہاں پہ وہ ہے برن برن کیا کرتا ہے اس میں اندھیرہ کرتا ہے روشنی ختم کرتا ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ پھیرتے جاتے ہیں اس طرح ابھی دیکھیں وہ کلرلیدار پھو رہا ہے تھوڑا سائز بڑا کرنے پہلے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں میں بھی پھیرتے لگاؤں گے یہ دیکھیں ایک دفعہ ہو گیا اس طرح ابھی دوبارہ اس کے اوپر پھیرتے ہیں یہ اور دیکھیں اندھیرہ ہو گیا دوبارہ پھیرتے ہیں دیکھیں ابھی کلرل جو ہے نا وہ ابھی جہاں پہ پھیرتے ہیں دوبارہ ابھی دیکھیں یہ کیا اوریجنل کا ایسی تھی تو اسے جہاں پہ مطلب کہ برن ٹول جہاں پہ پھیرتے ہیں مطلب کہ اگر کوئی چیز سورج کی روشنی میں زیادی آگئی ہے چیرے کا ایک سائٹ جب ہوتی ہے تو ایک سائٹ پہ سایا پڑھ رہا ہوتا ہے تو اب سائے کے اوپر جو ہوتا ہے یہ جو ڈوج پھیریں تاکہ وہ روشن ہو جائے اور جہاں پہ دوب پڑھ رہی ہے اس پہ برن پھیریں گے تو چیرے کا رنگ جو ہے نا کلر جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گا تو بس یہ اس طرح کام کرتے ہیں باقی ان کے جو ڈوج جو ہے جہاں پہ پھر اس کی بس یہ والی option دیکھ لیں کہ ڈوج ہوتی نا یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ شیڈوز میڈ ڈونز اور ہائی لائٹس مطلب کہ ابھی صرف شیڈوز کو جو ہوتا ہے نا اس کو روشن کرنا ہو دیکھیں بھی شیڈوز سیلیکٹ آلی ہے ابھی میں اس کو ہنڈو کرتا ہوں میں واپس اس کو ایمج کو لے آتا ہوں کنٹرول زی سے ابھی ہم نے جہاں سے ڈوج جو ہے ان کو چیزوں کو روشن کرنا ہے لیکن روشن کس چیز کو کرنا ہے جہاں پہ ہم نے بتا دیا کہ صرف شیڈوز کو مطلب کہ جو ڈارک چیزیں ہیں صرف ان کو روشن کرے گا دیکھیں ہم آنکھ پہ پھیرتے ہیں یہاں پہ اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے جو ہے نا آنکھ پہ یہاں پہ پھیرتے ہیں دیکھیں کچھ فرق نہیں پڑا کیونکہ یہ آنکھ تو پہلی سفیاد ہے لیکن بالوں پہ پھیرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا فرق پڑھ رہا ہے جہاں پہ یہ دیکھیں جہاں پہ اس کو تھوڑا بڑھا کر کے جہاں پہ پیریں گے نا تو دیکھیں آنکھ پہ آنکھ سے زیادہ نا اس پہ جو پلکے نا اس پہ زیادہ فرق پڑ رہا ہے اس طرح تو ابھی اس کو انڈو کرتے ہیں مطلب کہ یہ صرف ڈارک چیزوں پہ کام کرتا ہے اور اگر یہ ہائی لائٹس ہائی لائٹس کیا کرتا ہے کہ صرف روشن چیزوں پہ کام کرتا ہے مطلب کہ ہم روشن کرنا چاہ رہے ہیں صرف روشن چیزوں کو تو دیکھیں ابھی پلکوں پہ کام اثر کرے گا اور جو اس فیدی ہے اس پہ زیادہ اثر کرے گا اور اس کو یہ دیکھیں ابھی دیکھیں پلکوں پہ اس نے پلکیں ویسی کی ویسی ہیں لیکن آنکھ پہ اس نے بہت زیادہ اس پہ جو نا اثر کیا ہے ٹھیک ہے سمپل یہ ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ صرف چھاؤں جو ہوتی ہیں ان کے لئے شیڈوز اور جو روشن چیزیں ہوتی ہیں ان کے لئے ہائی لائٹس اور جو درمیانی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لئے میٹ ٹونز تو جس چیز کو بھی آپ روشن کرنا چاہ رہے ہیں شیڈوز کو روشن کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ شیڈوز سیلیکٹ کرنے اسی طرح اسی طرح جو ہے یہ برن ٹول ہے یہ چیزوں کو ڈار کرتا ہے تو کس چیز کو ڈار کرنا ہے ابھی میٹ ٹونز کا مطلب ہے کہ ہر ایک چیز کو ڈار کرے گا لیکن ہم چاہتے ہیں شیڈوز کو صرف ڈار کرے تو ابھی دیکھیں یہاں پہ آپ پھیریں گے تو یہ خدم شیئر ہے ابھی دیکھیں شیڈوز کو ہم نے کہا کہ صرف ڈار کرے تو شیڈوز وہ3 Northeast اس کا شاہت وہوں کےYes پہ ہے لیکن ان پہ نہیں ہے آئی بروز وہ دارک ہیں دیکھیں اس کو تھوڑا بڑا بھی کر لے اس کو تھوڑا بڑا بھی کر رہے ہیں ابھی دیکھیں وہ 밤 شیڑ پہےtekali نہیں کرے گا صرف آئی بروز پہ اثر کرenas دیکھیں میں اس کے پھیرنے لگوں اس طرح دیکھیں ایک دفعہ دو دفعہ دیکھیں اس نے زیادہ اثر جو ہے وہ آئی بروز بے کیا ہے کیونکہ ہم نے شیڈوز کیا ہے لیکن ابھی انڈو کرتا ہوں اس کو اور ابھی یہاں پہ ہائی لائٹس پہ ابھی کیا کرے گا صرف ہائی لائٹس پہ اثر کرے گا ابھی دیکھیں سائیڈوں کو دار کرنا شروع ہو گیا اس طرح تو آپ نے یہاں سے یہاں سے اور یہاں سے دیکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہے نا یہاں سے اچھا اس کے بعد جو ہے نا سپانج ٹول سپانج ٹول کیا ہے کہ یہ یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہ رنگوں کو چوس لیتا ہے مطلب کہ رنگوں کو چوس لے سے مراز یہ ہے کہ اگر آپ کے دانتوں میں یہ عام طور پر نا شروع شروع میں دانتوں کے لیے یہ ڈیزائن ہوا تھا مطلب کہ جن کے دانتوں پہ وہ پیلے بیلے ہوتے نا تو یہ اس کو سفیاد کر دیتا تھا ابھی دیکھتے ہیں دانت کو اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں ہیں تو چلے یہ یہ ہے لیکن یہ خراب نہیں ہے چلے ان کو دیتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا نا کنٹرول پلاس میں قریب لے کے آتا ہوں تو یہ جو دانت ہے نا اگر یہ تھوڑے تھوڑے میلے ہوتے تھوڑے تھوڑے میلے ہوتے تھوڑے یلوش ٹائپ تو عام طور پر یہ جو یہ دی سچڑیٹ ٹوول ہے یہ یہ سپانچ ٹول ہے یہ رنگوں کو چوس لیتا ہے یہاں پہ جب آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو دیکھیں اس کی دو مورد ہیں ایک ڈی سچڑیٹ ہے اور ایک سچڑیٹ ہے سچڑیٹ کا مطلب کہ آہم طور پہ تکے رنگوں کو زیادہ کرنا تو ابھی دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنے لگا ہوں تھوڑا سا چھوٹا کرنے لگا ہوں تو ابھی دیکھیں ہم نے اس کو کہا کہ سیٹوریٹ کر دے ڈین 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 � مطلب ہے کہ رنگوں کو چوس لے لیکن ہم نے رنگوں کو چوس لے سے اگر ہم یہاں سے رنگوں کو ختم کرنا شروع کرنے یہ تو وہ بلیکن وائٹ ہو جائے گی مطلب کہ ڈی سیچوریٹ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے دیکھیں اس کو پھیرتے جائیں گے تو یہ آشتہ آشتہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تصویر بلیکن وائٹ ہو جائے گی جب سارے رنگ چوسے جائیں گے لیکن ہم نے ایسا ہے یہ صرف دانتوں کے لیے شروع شروع میں استعمال ہوا تھا زیادہ لیکن سیچوریٹ اور ڈی سیچوریٹ جہاں بھی ہمیں استعمال ہو نہیں ہو تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ کیا تقصیل گیا ہے کہ دانتوں پر پیلا کر رہتا ہے تو یہ اس کے رنگ چوس کے اس نے اس کو بلیکن وائٹ کر دینا تھا تو پھر اس طرح چھوٹا کر کے دانتوں پر اس طرح پھیرتے ہوتے ہیں پھر اس طرح دانتوں پر اس کے پھیرتے ہیں ایسے دانتوں پر تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ سارا نام چوس رہتا ہے اس کے بعد پھر یہاں سے یہ ڈوج ڈول جو ہے اس کو لیتے ہوتے ہیں تو یہ جہاں سے دیکھیں یہ جو ہم میڈ ٹونز لیں اور یہ تھوڑا سا اس کو میڈ ٹونز کو یہ دیکھیں تھوڑا سا اور روشن کرے گا تو یہ دانتوں کو تھوڑا سا اور سفیاد کر دے گا تو ابھی دیکھیں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں تصویر کو تو اس کے دانت جو تھے دیکھیں اس کے مطلب کہ اس کی ری ٹچنگ کیسے ہو جائے ہمج کی کہ دیکھیں ہونٹ بھی اس کے جو تھوڑے سے زیادہ ریڈ ہو گئے ہیں اور دان جو ہے وہ تھوڑے سے مطلب کہ اگر میلے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور زیادہ برائیڈ ہو گئے ہیں تو اگر اس کو ریجنل دیکھ رہے ہو تو وہ کیسے تھے فائل میں جاتے ہیں اور اس پر گوھر کریں بھی یہاں پر لگا رکھیں ریوٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اس کے دانت بھی جو ہے یہ لپس بھی جو تھے دی سیچ کلر تھوڑا فیڈ ہو گیا اور یہ بھی تھوڑے سے دیکھیں ہم اس کو واپس آتے ہیں انڈو کرتے ہیں کنٹرول ریوٹ تو دیکھیں یہ بھی تھوڑے سے زیادہ رنگ ہو گئے تو سیمپل کیا کرتا ہے یہ سپانج جو ہوتا ہے جا تو رنگوں کو چوزتا ہے اور جا رنگوں کو انڈیلتا ہے سپانج لے کے یہاں سے بتائیں رنگوں کو انڈیلنا ہو زیادہ کرنا ہو تو سیچوریٹ کریں اور اگر رنگوں کو ختم کرنا ہو تو ڈی سیچوریٹ کریں باقی یہ اس کی سیٹنگ ہے کہ کتنا زیادہ رنگوں کو سیچوریٹ کریں یا کتنا کام کریں تو یہ اصل میں جو تھا یہ شروع میں یہ بھلا جو تھا نا دانتوں کو سفائی کے لیے کہتے ہیں بنایا گیا ہے تو مطلب کہ اگر دانت مہلے نظر آ رہے ہیں تو اس کو پھیلیں تو اس کے رنگوں چوزت کے اس کو جو نا باقی ابھی اس سے جو مرضی چیز بلیکنوائٹ کر لیں دیکھیں یہ اس کو جو ہے نا جہاں سے سیلیکٹ کریں اور جہاں سے ڈی سیچوریٹ ڈی سیچوریٹ کا مطلب ہے رنگ کو چوز رہیں اب اس کو بڑا کر لیں بہت بڑا کرنے اس طرح ٹھیک ہے اور یہاں سے فلو جو ہے اس کا بہت زیادہ کرنے یہاں سے ٹھیک ہے اب اس کو پھیلیں دیکھیں یہ پوری تصویر کوئی بلیکنوائٹ کر دے گا ٹھیک ہو گیا؟ لیکن ابھی دیکھیں اس نے نہیں کیا کیونکہ ابھی یہ ایک نئی ٹکنولوجیہ آئی ہے یہ وآرانس یہ سیچورئیڈ کی ایک نئی ٹکنولوجیہ اس کو ختم کر دے گے ابھی یہ پرانی ٹکنیک ہے ابھی دیکھیں یہ بالکل اخرابائٹ ہو جائے گی ابھی Gelich جب اس کو بھیرنگ لے ہیں ابھی دیکھیں یہ ہر جگہ سے بلاک نوائٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں تصویر بلاک نوائٹ ہو گیا ابھی اس کو Undo کرتے ہیں کنٹرول ذریعی سے ایک ایک خاص اس کا آدھا چہرہ دیکھیں ان ٹولوں کا یہ ہوتا ہے کہ آدھے آدھے چہرے پہ بلا جاتے ہیں دیکھیں برش کی شکل میں اس کے آدھے چہرے پہ بھی پھیرتا رہتا ہوں آدھا چہرہ بلیکن وائٹ ہو جائے گا آدھا روشن ہو جائے گا آدھے چہرے پہ اس کو پھیرا تو اس نے سارے رنگ چوس کے اس کو بلیکن وائٹ کر دی گا اور اب اس کو اُلٹ کرتا ہوں جہاں سے سیچوریٹ کرتا ہوں تو پھر دوسری سائٹ سائٹ پہ پھیرتا ہوں تو وہ کیا کرے گا اس کو اور بھی روشن کر دے گا مطلب کہ رنگوں کو اور بھی زیادہ کرتا جا رہا ہے تو دیکھیں لیٹ سائٹ سے بلیکن وائٹ ہوگی اور رائٹ سائٹ سے جو ہے وہ کلر زیادہ ہوگئے ہیں تو یہ بھی یہ سارے جو ٹول تھے ہیں یہ ایمج کو ری ٹرچنگ کے ٹول ہیں سارے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ہم نے بھی دیکھ لیا ہے سیچوریشن کا اس میں اور یہ ٹول جتنے بھی ری ٹچنگ کے نا یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس ہی ہل سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور نیچے کی طرف آتے ہیں اور ابھی ہم نے یہ والے سارے دیکھ لیے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والے جو تھے یہ جب وقت آئے گا پھر دیکھیں گے یہ فلحال ان کا وقت نہیں آیا یہ گریڈیٹ بھی جو ہے یہ بھی نہیں وقت آیا اس کا یہ اریزر ٹول ہے یہ آرٹومیٹکل سمجھ آ جائے گا تو ابھی پہ رہتے ہیں ہم نے یہے ہسٹری اور آرٹ ہسٹری یہ تھوڑے سے رہتے ہیں چلôt 한 کو دیکھ لیتے ہیں ہسٹری کو اور آرٹ ہسٹری کو باقی یہ جو سٹ اپ ٹول ہے یہ بھی دیکھ لئے ہیں اور برشز میں سے یہ دو نیکی والے برشز رہتے ہیں یہ ہم پھر دیکھیں گے اور یہ ہم نے سارے دیکھ لئے ہیں تو یہ سارے کے سارے جہاں سے لیکن جہاں تک جو ٹول تھے نا اس تک جہاں سے لیکن جہاں تک جو ٹول تھے نا چھے آٹھ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور آٹھ کے اندر مزید آگے یہ جو لائن میں آٹھ ہے نا اس کے آگے جو ساری ایمج کو ری ٹچنگ کے لیے ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو تو چلیں ایک دفعہ انڈو کر لیتے ہیں نو کر کے نا اچھا ابھی ہم چلتے ہیں کسی اور مطلب کے کسی اور جگہ پر چلتے ہیں جہاں اسی پر چلتے ہیں کوئی بھی تصویر لے لیتے ہیں تو تصویر جو لیتے ہیں چلیں یہی باری لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہی باری لے لیتے ہیں تو ابھی دیکھیں ہم نے کیا دیا کہ جہاں سے کوئی بھی ایفیکٹر لگائیں اس کے اوپر کوئی بھی ایفیکٹر لگائیں جہاں سے فرض کریں جہاں سے یہی جو ہے نا ہم اس کو آدھے حصے کو جو نا سپانچ جگل لگا کے جو ہے اس کو سیچوریٹ کرتے ہیں مطلب کے تھوڑا سا زیادہ یہ دیکھیں اس کی کلر زیادہ کر دیتے ہیں اور پھر جہاں سے دی سیچوریٹ کر کے اس کے کلر جو ہے نا لیفت ساٹس کلر جو ہے نا وہ اڑا دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہم نے فیر دیا اچھا ابھی ہمارے پاس ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہم نے اس پر ایفیکٹر لگائے ہیں تو انڈو طریقہ نا دیکھن یہاں سے ایک اور ابھی جہاں پر بتاتا چلوں کہ جہاں پر نا ایک ہسٹری کا یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہسٹری براش ٹول ہسٹری براش ٹول مطلب کہ اس کی اوریجنل ہسٹری کو براش کرنے کا ٹول تو جب اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ کرتا کیا ہے یہ کرتا کیا ہے ابھی دیکھیں اس کو تھوڑا سا سائز بڑھا کرنے اس کا ابھی یہاں پر اگر اس کو پھیریں گے نا تو یہ کیا کرے گا کہ یہاں سے وہ اریجنل ایمج کو انڈو کر دے گا مطلب کہ انڈو کرتا کرتا اریجنل ایمج کو واپس لے آئے گا جا جو سمجھ لیں کہ مطلب کہ دیکھیں یہاں سے ابھی میں اس کو پھیرنے لگا ہوں یہاں پر دیکھیں میں اس کو درمیان میں پھیرتا جا رہا ہوں تو دیکھیں عام طور پر اس نے کیا کیا انڈو جہاں جا میں اس کو ہسٹری کو پھیر رہا ہوں وہاں سے اس نے اریجنل ایمج جو تھی نام اریجنل ایمج ہم مجھے نکال کے دکھا دی ہے ٹھیک ہے اریجنل ایمج مجھے نکال کے دکھا دی ہے اور دیکھیں لیف سائٹ سے ابھی یہ بلیک نوائٹ آیا اور رائٹ سائٹ سے اوپر سے اور نیچے سے جو نا کلر زیادہ ہو دیا تو سمپل ہسٹری برش کرتا کیا ہے فرض کریں ہم کوئی بھی شیٹنگ کر رہے ہیں تو گلتی سے ہم نے اس کو زیادہ کر دیا دیکھیں فرض کریں کوئی بھی کر دیں فرض کریں یہ برشی لے چلے برشی لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سائز بڑا کرتے ہیں برش کا اور یہاں سے ہم اس کو اس کا کلر کرتے ہیں اس کو کلر جو ہم نے پڑھا تھا تو ہم اس تصویر کو کلر کرنا شروع کر رہتے ہیں ٹھیک ہو کہ اس طرح تو کلر کر دیا تو ہمیں گلتی سے اساس ہوگا ہم نے تو بالوں کو بھی کلر کر دیا تو ہم نے بالوں پر نہیں کرنا تھا ابھی ہمارے پاس کیا ہے کہ اتنا اس کو ختم کریں تو پھر کیا آتا ہے کہ یہ ہسٹری برش جو ہوتا ہے یہ والا جو ہے اس کو لیں یہ کیا کرے گا اریجنل امج کو واپس لے آئے گا تو دیکھیں ہسٹری برش کو جہاں جہاں بھی پھیریں گے دیکھیں بالوں پہ پھیریں یہاں پہ ہسٹری کو اس طرح تو دیکھیں وہ اریجنل امج جو تھی وہ واپس آگی ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ پھیر پھیریں یہاں پہ پھیریں اس طرح یہاں پہ پھیریں ادھر بھی پھیریں تو کیا ہوگا کہ اریجنل امج جو تھی وہ واپس آ جائے گی اور جہاں جہاں اس کو پھیریں گے بس تو اس کو کہتے ہیں ہسٹری ٹھیک ہو گیا اس کی بھی سمجھ آگی ہوگی آپ کو کہ جو ہی ہم کوئی بھی برش کے ذریعے کسی بھی چیز کا خراب کریں تو ہسٹری کے ذریعے کیونکہ ہمارے آنڈو سے تو وہ پورے کا برش ہی واپس آنا پڑنا تھا لیکن ہم نے آنڈو نہیں کیا بلکہ ہسٹری کو پھیرا تو وہ کیا ہوگا کہ جہاں جہاں پہ ہم ہسٹری کا برش پھیریں گے تو یہ بھی کلیر ہو گیا اس کے بعد ہوتا ہے آرٹ ہسٹری یہ تو سمپل سا ہے کہ یہ پیٹرن سے ہیں مطلب کہ اس کو اس طرح لیں تو کسی بھی امج کو جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو پھیرنا شروع کرنے کا ایسے ایسے یہ افیکٹ لگانے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح پھیریں تو جہاں دیکھیں یہ طرح پانی کا افیکٹ ہوتا ہے مطلب کہ یہ پانی کے اندر ڈوبی ہوئی تصویر ہوتی ہے یا کوئی وارٹر افیکٹ ہوتا ہے کا شروع کرنے کی wheelchair سال picks بڑا ہو گیا دیکھیں یہ ہوگا شروع کریں اس طرح کی افیکٹر آئی ہے دیکھیں میں بھی مسلطل پرس کر کے روکا ہوا ہے آج اس طرح ایسا جائے پیرتے ہیں یہ اوریجنل لیمج ہونا ہے اس کو اس طرح کا مطلب کہ ابسریکٹ سی بیک گراؤنڈ بڑا آپ دے گا اچھا اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کی پھر آگیا ہے کہ سٹائل کون سے لینے ہیں یہ دیکھیں میڈیوم سٹائل ہے یا یہ لانگ سٹائل ہے لانگ کرل دیکھیں یہ اور طرح کا ہے یہ دیکھ رہا ہے اس طرح کی کرل لگائے گا یہ کرل اس طرح لگائے گا ٹھیک ہو گیا سمپل کیا کریں گا مطلب کہ یہ کیا کرتا ہے آرٹ ہسٹری بھرش مطلب کہ جو ہسٹری ہے مطلب کہ جو اریجنل تصویر ہے پیچھے اس کو آرٹ کی شکل میں پینٹ کرتا ہے اچھا اریجنل تصویر نکال نہیں ہو تو ہسٹری پہ چلے جائیں اب یہ دیکھیں جہاں جہاں پھیریں گے جہاں جہاں پھیریں گے وہاں پہ اوریجنل تصویر نظر آ جائے گی اور ابھی جو ہے فرض کریں اس پوری تصویر پہ ہم نے اڑال کر رہے ہیں یہاں پہ اس پوری تصویر پہ کرنا ہو تو آرٹ بیک سپیس اچھا بھی دیکھیں جہاں پہ ہم اگر اس کو پھیریں گے اس طرح تو اوریجنل تصویر پیچھے سے نکل آئے گی اور اگر ہم یہاں سے آرٹ ہسٹری کو سیکٹ کریں گے آرٹ ہسٹری کو تو ابھی جہاں پہ ہم اس کو نیچے پھیرتے ہیں یہاں سے تو ابھی دیکھیں اس نے گرین کللر کو سیمپل لی لیا بلکہ ابھی بھی اس نے ہسٹری مطلب کے اوریجنل تصویر کو ہی سیمپل لیا ہے تو ابھی اس کا سائد چھوٹا بڑا کر کے دیکھیں اس کو اس طرح تو دیکھیں یہ اس طرح کی اوریجنل تصویر کے سیمپل لی لیا ہے پریس کر کے رکھیں اس طرح تو یہ اس طرح گومے گا تو اس طرح کیا نا آپ آپ اس طرح کی سٹائل بنا سکتے ہیں یہ طرح کی ٹھیک ہے تو یہ سیمپل ہے اس طرح کام کرتا ہے ابھی ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تو بس یہ تھا ہمارا آج کا جو تھا نا امج ری ٹچنگ کے بارے میں باقی یوں جو ہوں تھوڑی سی اس کی ضرورت پڑے گی آئے کال کو جا پرسوں کو تو پھر ہم اور بھی باقی ٹور پڑھیں گے تو یہ ہم آج کے تھے ہمارے تو ہمارا ٹوبیک کیا تھا امج کو ری ٹچنگ کا وہ ٹھیک کرنا